دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہیں جو کئی پریچھام پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھیں گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھیں اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکش ٹاپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اسکور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیشٹ کے لیے انگور میں کون سا ایسٹ پایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے انگور میں کون سا ایسٹ پایا جاتا ہے اوکجیلک ایسڈ لاکٹک ایسڈ ٹارٹرک ایسڈ اسکوروک ایسڈ اس پرکار سا اپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا بیری گوڑ دوستوں سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیشٹ کے لیے انگور میں کون سا ایسٹ پایا جاتا ہے آپسن کو پڑھ دی 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 اس کے بعد یہ آنسر کریے گا سی جیل کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے بیلکول اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپسن دیئے گئے ہیں اوکجیلک ایسڈ لاکٹک ایسڈ ٹارٹرک ایسڈ اسکوروک ایسڈ اس پرکار سے آپسن سے بہت اچھے گوڑ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا ٹارٹرک ایسڈ اسی کریکٹ آنسر ہوگا یا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا انگور میں ٹارٹرک ایسڈ پائے جاتا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں اوکجیلک ایسڈ ٹاماٹر میں پائے جاتا ہے لاکٹک ایسڈ کھٹے دودھ میں پائے جاتا ہے اسکوروک ایسڈ بیٹامین سی کا کیمکل نیم ہوتا ہے چاروں آپسن کو یاد رکھے ایمپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتی سے جس نے بھی کوششن ایمبر پھشٹ کا آپسن ایمبر سی بھیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باری گوڈ بہت اچھے آر ایس گوڈ اس کا آنسر کریے کششن ایمبر دو کے لیے سب اس کا آنسر کریے کششن ایمبر دو کے لیے آپ کو بتانا ہے سی بی رمن کو نوبل پرائج کم ملا تھا سی بی رمن پہلے بارتی وقتی ہے فیجکس کے چیت میں نوبل پرسکار پرابٹ کرنے والے ابھی آپ کو بتانا ہے سی بی رمن کو نوبل پرائج کم ملا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نائنٹین تھرٹین میں نائنٹین تھرٹی میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں یا پھر نائنٹین سیوٹی نائن میں اس پرکار سا آپسن سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیٹ گوڈ دوستوں تو اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر بھی ہوگا انیس سو تیس میں آپسن ایمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے انیس سو تیس میں سی بی رمن کو فریجکس کے چیت میں نوبل پرائیج ملا تھا ایمپورٹینٹ ہے پریچھا کی دیشتی سے یہ پہلے باتی بیٹھتی ہیں جن کو فریجکس کے چیت میں نوبل پرائیج ملا تھا اسے آپ لوگ یاد رکھئے ایمپورٹینٹ ہے بیری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کششن نمبر تین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کششن نمبر تین کے لیے تھے ہم کس راج کا لوگ پری نہیں رہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جسنا بھی لائک سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو اپریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھے ہم کس راج کا لوگ پری نہیں رہتے ہیں گجرات مڑیپور کیرل نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں اس پرکار سے آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستوں بہت اچھے گوڈ آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ ہے رونگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیرلا کا یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے تھے ہم کیرل کا لوگ پری نہیں رہت ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا کیرل کریکٹ آنسر ہے جسنا بھی کوشن نمبر تین کا آپسن نمبر سی یا ان کا سہی اتر ہے یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا کیرل کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے منو بھا کر کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں سب اس کا آنسر کریے منو بھا کر کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیٹ گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی نیسانی با جی یا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے یہ بھارت کی ہیں اور سوٹنگ سے سمبن دیتے ہیں تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسے نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا منو بھا کر سوٹنگ سے سمبن دیتے ہیں بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسے نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا سوٹنگ کریکٹ آنسر ہے بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لیے کوئلہ کن چٹانوں میں پایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کا کوئلہ کن چٹانوں میں پایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا پردار چٹانوں میں یا آپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا پردار چٹانوں کو آپ سادھی چٹانوں کی نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جو یہ کوئلہ ہے پردار چٹانوں میں پایا جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا یا آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 5 کا آپسہ نمبر 2 دیا ان کا صحیح اتتر ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے جغرافی سمندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے تمیل نارڈو اور آن پردیس کے تٹھ کا نام کیا ہے سبی اس کا آنسر کریے جو تمیل نارڈو اور آن پردیس کا تٹھ ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے جیسے جلد باجیم آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کرنیکٹ آنسر آپسن نمبر 2 ہوگا اوروں منڈل آپسن نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 6 کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے جس آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کورو مانڈل کریکٹ آنسر ہوگا بہت بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہے کورو مانڈل کریکٹ آنسر ہے very good اس کا آنسر کریے question number 7 کے لئے سبیس کا آنسر کریے question number 7 کے لئے mega white میں معابتے ہیں اس کا right answer کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے question number 7 کا mega white میں کیا معابتے ہیں حکم کی تیبتہ جنسنکیا گھنت سکتی بیع کی چھمتہ کمپیوٹر کی سمرتی چھمتہ اس پرکار ساپسن سے تو اس کا right answer کیا ہوگا question number 7 کا very good دوست answer سبی لوگ دیجئے اور جلدی سانسر کریے اس کا right answer option number 2 ہوگا کمپیوٹر کی سمرتی چھمتہ mega white میں معاپی جاتی ہے تو D's کا right answer ہے جسنا بھی question number 7 کا option number D دیا ان کا سیوتر ہے یا تو option number D's کا right answer ہوگا بہت اچھے good چلی آنگے بڑھتے ہیں very good دوستوں good اس کا answer کریے question number 8 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھارت میں سب سے ادھک گیاوں کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا بھارت میں سب سے ادھک گیاوں کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا correct answer بتائیے بہت اچھے پنجاب خریانہ اتبادن یا پھر مدد پردیج میں اس پرکار سے options ہیں تو اس کا right answer کیا ہوگا very good دوستوں good بہت اچھے اس کا right answer option number C ہوگا اتبادن یا option number C اس کا right answer ہے اتبادن پردیج میں سب سے ادھک گیاوں کا اتبادن ہوتا ہے تو اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 8 option number C دیا ان کا سیود تر ہے C correct answer ہوگا very good دوستوں اسی پرکار سے آپ لوگ answer کریے گا اس کا right answer option number C ہوگا بھارت میں سب سے ادھک گیاوں کا اتبادن اتبادن پردیج میں ہوتا ہے اس کا answer کریے question number 9 کے لیے quality سمبندیت question ہے اچھے question ہے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کا کون سان اچھے راشت پتی اور اپرایشت پتی کی سب سے سمبندیت ہے اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے تو سبھی options کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد answer کریے جلد باجی میں آپ کو answer نہیں رہنا ہے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کا کون سان اچھے راشت پتی اور پرایشت پتی کی سبت سے سمبندیت ہے اس کا correct answer کیا ہوگا بہت اچھے تو اس کا right answer option ہمبر سی ہوگا 6 69 69 اور پرایشت پتی کی سبت سے سمبندیت ہے تو اس کا right answer ہوگا یہاں سے آپ کے دو question complete ہوئے اگر پوچھا جائے 60 کس سے سمبندیت ہے پرایشت پتی کی سبت سے سمبندیت ہے پرایشت پتی کی سبت سے سمبندیت ہے تو یہاں سے آپ کے دو question complete ہوئے اسے آپ لوگ یاد رکھے بہت اچھے اس کا آنسر کریے question number 10 کے لیے آپ کو بتانا ہے انتہ راج جی پرست کی ستھاپنا کا ہوئی تھی پہلی بار اس کا right answer کیا ہوگا سبھی جلدیت آنسر کریے question number 10 کے لیے پوچھا question تو اس کا right answer کیا ہوگا سبھی answer کریے question number 10 کے لیے بہت good دوستوں بہت اچھے good اس کا right answer ہوگا یا question number 20 کا right answer ہے جس نے question number 10 کا option number 20 کا right answer ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں very good دوستوں اس کا answer کریے question number 11 لیے انگریجوں کا pensioner بننے والا پہلا مغل ساسک کون تھا انگریجوں کا pensioner بننے والا پہلا مغل ساسک کون تھا سالم ڈھوٹی اکبر ڈھوٹی آلم گی ڈھوٹی نن آپ دی جن میں سے کوئی نہیں تو اس پھرکار ساس option سے اس کا right answer کیا question number 11 very good دوست اس کا right answer option number A سالم ڈھوٹی یا option number A سا ڈھوٹی انگریجوں کا pensioner بننے والا تیلا مغل ساسک تھا option number A answer ہوگا جس نے question number 11 option number A D ان کا سہی اتر ہے option number A answer ساح آلم دوست correct answer very good بہت اچھے اس کا answer کریے question number بھارک لیے ماتما گاندی راشتی سمدری اتیان کہا استے تھے CHSL کی پریچھا پوچھا گیا question ہے بیرکل اسی پریچھا 13 سبیس کا answer کریے question number 13 کے لیے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد یہ answer کریے بھارت میں برچھا روپڑ اصہ بن محصہ کے جنمیدات کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت میں بن محصہ کے جنمیدات کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا ماتما گاندی بنوبا بھاوے کم مونسی جبال لال نہرو اس پرکار سے option سے تو question number 13 کا correct answer کیا ہوگا very good اس کا right answer option number C right answer C correct answer ہوگا بھارت میں برچھا روپڑ بن محصہ کی جنمیدات کم من جس نے question number 13 کا right answer بہت اچھے اس کا کون جاری کرتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے question number 14 ہے بہت اچھے very good دوستو اس کا right answer option number b ndp کون جاری کرتا ہے ndp جاری کرتا ہے مانو بکاس سوچ کاؤ کو 20 question number 14 option number 20 20 answer بہت اچھے چل یہاں number 15 کے لئے گواتی کس ندی کنارے ستے سب ہی جلدی سے بتائیے گواتی کس ندی کنارے بسا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اگر پوچھا جائے گواتی کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اسم میں ہے گواتی ابھی آپ کو بتانا ہے گواتی کس ندی کنارے بسا ہے گنگا یامنا برمپت یا پھر نرمیڈا تو اس کا right answer option number سی ہوگا برمپت یا option number سی کا right answer ہوگا جس ندی گواتی سی number سی 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 س آپ کو بتانا ہے نم اتیاس کاروں میں کس نے اکبر کو اسلام کا سترو کہا تھا اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کس اتیاس کار نے اکبر کو اسلام کا سترو کہا تھا اس کا right answer کیا ہوگا اتیاس سمندت question یہ ہے تو سب اس کا answer کریئے question number 16 لیے بیرگ دوستو اس کا right answer number بھی ہوگا بد آئینی یا ساب سے number 20 کا right answer ہوگا بد آئینی نے اکبر کو اسلام کا سترو کہا تھا تو 20 کا right answer ہے بی correct answer ہوگا اس کا question number 16 کو 18 number B دیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے چلیو آنگے بڑھتے ہیں very good answer کریے question number 17 کے لیے سیر ساہ کے بچپن کا نام کیا تھا آپ کو بتانا ہے سیر ساہ کے بچپن کا نام کیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے question number 17 کے لیے very good دوست آپ کو سیر ساہ کے بچپن کا نام بتانا ہے اس کا right answer option number A فرید خان سیر ساہ کے بچپن کا نام تھا question number 17 کا option number A ان کا صحیح اتر ہے فرید خان correct answer very good بہت اچھے اس کا answer option number A very good دوست دوست کا answer کریے question number 18 کے لیے question اس پرکار ہے مڑی نام جن جات پر مکھتا کس رات سے سمبن دیت ہے پہلی بات تو آپ پوچھا جائے پریقشہ میں مڑی کیا ہے تو یہ جن جات پر مکھتا کس رات سے سمبن دیت ہے تم کریکٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر ہے مڑی نام جن جات پر مکھتا 36 گھر سے سمبن دیت رہے تو 20 کا رات آنسر ہوگا جس نے کوششن نمبر 18 کا آپ سے نمبر 20 کا رات آنسر ہوگا 36 گھر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے بیر گوڈ چلیے آنگے بڑھتے ہیں سبیس کانسر کریے کوششن نمبر 19 کے لئے سبیس کانسر کریے سبیس سامراج کی رات دانی کیا تھی آپ کو بتانا ہے سبیس سامراج کی سبیس سامراج کی رات دانی تو اس کا رات آنسر آفٹا نمبر بھی رائے گڑ آفٹا نمبر بھی اس کا آنسر ہے رائے گڑ سبا جی سامراج کی رات دانی تھی اس کا آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لئے کس راج میں بنوں کا سربوچ پرسط ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کس راج میں بنوں کا سربوچ پرسط ہے اڈانچ پر دیس پت دیس میجورم یا پھر اسم تو اس پرکار سے آپ سن سبی آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لئے اچھا کوششن ہے آپ کبھی ایکجام میں پوچھ سکتے ہیں اس کا آنسر آپ سن نمبر سی ہوگا میجورم یا آنسر ہوگا میجورم میں بانو کا سب سے ادھک پرسط ہے بارت میں تو اس کا آنسر ہوگا اس نے کوششن نمبر 20 کا سی دیا ان کا سی آنسر ہوگا بہت اچھے گوڑ اس کا آنسر کریے پہلے کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے سی با جی کا جن مقاب اور انہوں نے چھت پت کی جن کب ہوگا تھا اور سی با جی نے چھت پت کی کب دارت کی تھی تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 ہے بیری گوڑ دوست ہوں گوڑ اس کا آنسر 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 سی جن میں 1627 میں ہوگا تھا کب ہوگا تھا سی با جی کا جن 1627 میں ہوگا تھا اور سی با جی نے 1674 میں چھت پتی کی بادی دارت کی تھی تو ڈیس کا آنسر ہوگا گوڑ جس نے بھی کوششن نمبر دی آنسر 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 سرے کسے دیا جاتا ہے سب اس کان سے کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گر دوستوں آپ کو بتانا ہے بھارت میں جو تمہاکو کا پرچلن ہے پرچلن کا سرے کسے دیا جاتا ہے انگریجوں کو پرتگالیوں کو دچوں کو یا پھر فرانسیسیوں کو اس پرکار سوپسن سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو اس کا رائٹ آنسر اپسن ہمبر بھی ہوگا کو پرتگالیوں کو مثل آپ سے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بھارت میں تمہاکو کسے ہوگا بہت اچھے اسی پرکار سن آنسر کریے میراج اب اس کا آنسر کریے کسی نمبر 43 کے لئے سب کان سے کریے کوششن نمبر 43 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کا کون سنوچھے انتر آشتی سانتی اور سرکشا کو بڑھاوہ دینے سمبندیت ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا بھارتی سمدان کا کون سنوچھے انتر آشتی سانتی اور سرکشا کو بڑھاوہ دینے سمبندیت ہے اس کا راعت آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا انوچھے دکیابن یا آپسن نمبر 20 کا راعت آنسر ہے انوچھے دکیابن انتہ راشتی سانتی اور سرکچہ کو بڑھا بہ دینے سمبن دیتے ہیں تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 43 کا آپ سے نمبر بھی گیا ان کا سیوت تار ہے یا تو آپ سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں گوڑ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 ہے یہ سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے گاندی ایر بن سمجھاؤ تھا کس سے سمبن دیتے ہیں سبیت کا آنسر کریے گا بہرگوڑ دوستوں پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے پریچھا میں کوششن پوچھا جاتا ہے گاندی ایر بن سمجھاؤ تھا کب ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا 5 مارچ 1931 گاندی ایر بن سمجھاؤ تھا ابھی آپ کو بتانا ہے کس سے سمبن دیت ہے ایک کوششن اور یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے پریچھا میں گاندی ایر بن سمجھاؤ تھا اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا گاندی ارون سمجھاتا کو ڈیلی پیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوششن کس سے سمبندت تھا سب نے اب اکیان دولن تو بیس کا رائٹ آنسر ہے یا ساپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسا بھی کوششن نمبر ٹونٹی پور کا آفتہ نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے یا ساپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی پور کے لئے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی پور کے لئے کثاک کلی نمیں سے کون سے راش کا ساتریلی نرmand تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کثاک کلی کس راض سے سمبندت ہے سب اس کا آنسر کریے بہر گھر دوستوں بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ یا رونگ آپ کو بطانا ہے کثاک کلی کس راض سے سمبندت ہے مکتہ آپ سر نمبر ہوگا کارل کہا کلی کی رن سے سمندہ تھے آپ سر نمبر اس کا ریٹ آنسر ہوگا جب بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 26 کے لیے آپ کو بتانا ہے اٹھارہ ستہ آبن میں جب بھارت میں قرانتی ہوئی تھی اور سمیں بیٹین کا پردھان منطری کون تھا سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی آنسر کریے آپ کو بتانا اٹھارہ ستہابن کی کرانتی کی دوران بیٹہین کا پرائم منسٹر کون تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے بیاری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر دی ہوگا اس آفٹن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے ٹی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے سبھی آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے احتیاط سے سمجھن دیت کوششن ہے بکسر کا یود کب ہوا تھا سترہ سو چونسٹ میں ہوا تھا انگریجی سینہ کا نیترہ تو کس نے کیا تھا سبھی آنسر کریے گا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے پریچھا میں اس پرکار سے کوششن پوچھا جاتا ہے بکسر کا یود کب ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا سبینٹین سکٹی پور میں ہوا تھا اور بکسر کے یود میں انگریجی سینہ کا نیترہ تو کس نے کیا تھا گولڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا ہیکٹر منورو نے کیسے آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا کس نے نیترہ تو کیا تھا انگریجی سینہ کا ہیکٹر منورو نے کیا تھا بکسر کے یود میں تو سیز کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کا آپسن نمبر سیریا ان کا سیوتر ہے کیا سابسے نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٢٨ٹی ایٹ کے لیے What is our capital of Syria Syria کی رات دانی کیا ہے Syria کی رات دانی کا نام بتائیے سب اس کا آنسر کریے بہت اچھے Good اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر بھی ہوگا Damiscus یا سابسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے Damiscus Syria کی رات دانی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کششن نمبر ٢٨ٹی ایٹ کا ساپسے نمبر بی دیا ان کا صحیح مطار ہے یا ساپسے نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے خُششن نمبر 29 کے لئے سب اس کا آنسر کریے خُششن نمبر 29 کے لئے آپ کو بتانا ہے صور منڈل کا سب سے چھوٹا اپگر ہے کونسا ہے یہ اچھا کششن ہے یہ بھی کششن بہت سی بار اپنے پیشان پوچھا ہویا کششن ہے تو اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا اپگرہ کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا دی موسٹ یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے دی موسٹ منگل کا اپگرہ ہے اور یہ سور منڈل کا سب سے چھوٹا اپگرہ ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی نائن کا آپسہ نمبر بی دیا ان کا سیوت تر ہے یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں ہی بڑھتے ہیں جیو سرکچہ ادنی ام پاریت کب بھرا تھا سب اس کا آنسر کریے گا بAdd color دوسٹوں آپ کب آپ کو بتانے ہے ب backl ام کا پاریت ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر آپ سن ایمبر سی ہوگا نائنٹین سیمٹی ٹو میں جس آب سن ایمبر سی اس اس کا رائٹ آنسر ہے انہیں سب آتر میں بنی جیوس رکچہ دیم پارت ہوئا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آپ سا نمبر سی ہوگا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس بار بہت اچھے اس بار آپ سب ہی کے رائٹ آنسر ہیں سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی ون کے لیے آپ کو بتانا ہے سوار منڈل کا سب سے بڑا گرہ کون سا ہے ابھی پوچھا گیا تھا سب سے چھوٹا اپا گرہ اور اب اس کوششن میں پوچھا گیا ہے سوار منڈل کا سب سے بڑا گرہ کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دی یوریناس سکر بریسپ briefly برسپات یا پھر سنی تıkار سے آپ سن سے سب ایس کا آنسر کریے香وشن نمبر تھرٹی ون کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا سور اور منڈل کا سب سے بڑا گرہ بریس پدھ ہے تو سیدھ کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے بس کی سب سے بڑی خارے پانی کی جیل کونسی ہے تب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بس کی سب سے بڑی خارے پانی کی جیل کا نام اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر پوچھا جائے پریقشہ میں بھارت کی سب سے بڑی خارے پانی کی جیل کونسی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا چلکا لیک کونسی چلکا لیک ایک لیگون جیل ہے بھارت کی سب سے بڑی خارے پانی کی جیل ہے اب دوسرا کوششن پوچھا جائے گا چلکا لیک ہے کہاں پر یہ اوٹسام ہے اور اب اس کا آنسر کریے گا بیٹ گوڈ دوستوں گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیسپین ساگر یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس کی سب سے بڑی خارے پانی کی جیل کیسپین ساگر ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 32 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تار ہے جس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کیسپین ساگر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگی بڑھتے ہیں بہت اچھے بیر گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 33 کے لیے انتراشتی تیتھی ریکہ کسے کہتے ہیں دوسرا اس کا آنسر کریے گا انتراشتی تیتھی ریکہ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بیر گوڈ دوستوں ٹھوڈ عی latchر آپسن نمبر سی ہوگا ایک سو اسی دیگری دیسانتر کو یاس آپسن نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہے انتراشتی تیتھی ریکہ ایک سو اسی دیگری دیسانتر کو کہتے ہیں تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 33 کا آپسن نمبر سی بھی ان کا صحیح اتQR ہے یاس آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سا آنسر کریے سب ہی جلدی سا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی آنسر کریے آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجیم آنسر نہیں دینا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے ٹیٹی کا آگا جیل کہاں پر ایسے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستوں گوڑ سب اس کا آنسر کریے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے رکھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بولیبیا اور پیرو میں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے ٹیٹی کا کاجیل بولیبیا اور پیرو پہنچتے تھے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question number 34 کا option number area ان کا سیوت تار ہے option number is کا right answer ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں good very good دوستوں اس کا answer کریے question number 35 کے لیے سبیس کا answer کریے question number 35 کے لیے اس کا right answer آپ کو بتانا ہے چونہ پتھر کس کا قیانتریت روح ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبیس کا answer کریے گا سبیس کا answer کریے question number 35 کے لیے آپ کو بتانا ہے چونہ پتھر کس کا قیانتریت روح ہے سنگ مرمر کا سلیٹ گریناٹ کوارٹی جائٹ اس پرکار سے options ہیں تو سبیس کا answer کریے very good دوستوں اس کا right answer option number a ہوگا سنگ مرمر کا option number a correct answer ہوگا چونہ پتھر کا قیانتریت روح آپ سے پوچھا گیا تھا سنگ مرمر ہوتا ہے option number a اس کا right answer ہے a correct answer ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا جو سنگ مرمر ہے چونہ پتھر کا قیانتریت روح ہے option number a اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 35 کا option number a ان کا سیود تر ہے یا option number a اس کا right answer ہے بہت اچھے اس کا answer کریے question number 36 کے لیے سبیس کا answer کریے question number 36 کے لیے اس کا right answer آپ کو بتانا ہے سیسمو گرافی کس کا بھیجان ہے سبیس کا answer کریے گا سبیس کا answer کریے بیرگورد دوستوں بہت اچھے سبیس کا answer کریے option کو پڑھ لی جائے اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی میں آپ کو answer نہیں لینا ہے اس کا correct answer کیا ہوگا سیسمو گرافی کس کا بھیجان ہے تو اس کا right answer option number بھی ہوگا بھی correct answer ہوگا اس کا کیا correct answer ہوگا بی correct answer ہوگا بھوکم correct answer ہے چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 37 کے لیے سبیس کا answer کریے question number 37 کے لیے کس نے اقتاداری پرتھا چلائی تھی اتحال سے سمبندت question ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے دوستوں کس نے اقتاداری پرتھا چلائی تھی اس کا correct answer کیا ہوگا پروز تگلگ نے محمد بن تگلگ نے یا پھر گیاست دین بلون نے اس پرکار سے options ہیں تو سبیس کا answer کریے bad good دوستوں اس کا right answer option number 3 ہوگا یا سابسا number 3 کا right answer ہوگا یا سابسا number 3 کا right answer ہوگا اقتاداری پرتھا چلائی تھی 6 کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 37 کا option number 3 بھی ان کا سیوتر ہے یا سابسا number 3 کا right answer ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 38 کے لیے سبی جلدی سے answer کریے question number 38 کے لیے magnetite کس کا اسک ہے سب ہی بتائیے magnetite کس کا اسک ہے اس کا correct answer کیا ہوگا iron, copper, calcium یا پھر magnesium اس پرکار سے options ہیں اس کا right answer option number 3 ہوگا iron یا سابسا number 3 کا right answer ہے magnetite iron کا اسک ہے تو option number 3 کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 38 کا option number 3 دیا ان کا سیوتر ہے یا سابسا number 3 کا right answer ہوگا iron correct answer ہے very good دوستان اسی پرکار سے answer کریے بہت اچھے سبھی نیا correct answer دیا very good اب اس کا answer کریے question number 39 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے جار کھنڈ کا گٹھن کب ہوگا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے جار کھنڈ کا گٹھن کب ہوگا تھا سبھی اس کا answer کریے سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے جار کھنڈ کا گٹھن کب ہوگا تھا اس کا right answer option number 3 ہوگا 15 November 2000 میں جس option number 3 اس کا right answer ہوگا 15 November 2000 میں جار کھنڈ کا گٹھن ہوگا تھا تو سیس کا right answer ہوگا اب ایک question اور پوچھا جائے گا جار کھنڈ بھارت کا کون سا راج تھا کون سا راج ہے آپ لوگ یاد رکھے گا 28 ماں راج ہے سبھی یاد رکھے جار کھنڈ بھارت کا 28 ماں راج ہے اور جو چھار کھنڈ کا گٹھن ہے بیہار سے الگ ہو کر ہوگا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا کب ہوگا تھا 15 November 2000 میں سیس کا right answer ہوگا سیس کا correct answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 40 کے لیے سبھی اس کا answer کریے question number 40 کے لیے یا اگر پوچھا جائے 29 راج کون سا ہے بھارت کا تو آپ لوگ یاد رکھے تیلنگانہ اب اس کا answer کریے question number 40 کے لیے آپ کو بتانا ہے سوال روزہ کا حتبادن سب سے ادھیک بھارت کے کس راج میں ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے گا گجرات، راجستان، حریانڈا یا پھر اتفردیس میں اس پرکار سے options ہیں اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا گجرات میں yes option number A اس کا right answer ہے سوال روزہ کا سب سے ادھیک اتفادن کہاں پر ہوتا ہے گجرات میں ہوتا ہے option number A اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے very good دوست yes برت مان میں 28 راج ہیں بھارت میں برت مان میں کتنے راج ہیں 28 راج ہیں بھارت میں پہلے جمہوین کسمیر بھارت کا راج تھا تب 29 راج تھے لیکن اب وہ آئے کینٹ ساسد پردیس ہو چکا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا برت مان میں بھارت میں 28 راج جائیں اس کا right answer option number A ہوگا گجرات میں سب سے ادھیک سوال ارجہ کا اتفادن ہوتا ہے option number A اس کا right answer ہے اب اس کا answer کریے question number 41 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے دیکھئے اتحاد سے سمجھنے question ہے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد answer کریے اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے بیارگورد دوستان آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا استان دلی سلطنت کی الب کالین راج دانی رہا تھا اس کا right answer بتائیے اس کا right answer option number A ہوگا دیوگری یا ساپسے نمبر اس کا right answer ہوگا دیوگری دلی سلطنت کی الب کالین راج دانی تھی ساپسے نمبر اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 41 کا option number A ان کا سیود تر ہے یا ساپسے نمبر اس کا right answer ہوگا 42 کے لیے answer کریے سب اس کا answer کریے question number 42 کے لیے پال بند کی ستھاپنا کس نے کی تھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے پال بند کی ستھاپنا کس نے کی تھی یوگیس very good سیما کاسی good آپ کا right answer ہے ایسو آپ سبھی correct answer ہے میراج لیو xyz آپ کا بھی right answer ہے تو سبھی اس کا answer کریے very good افسیک ترسہ رام کماری سبھی کے correct answer ہے نیہا آر ایس خاتون آپ سبھی correct answer ہے نیہا انس رنویجے رام کماری سبھی کے correct answer ہیں very good اس کا right answer option number A ہوگا گوپال یا option number A اس کا right answer ہوگا گوپال نے آپ لوگ یاد رکھے گا پال بند کی ستھاپنا کی تھی تو اس کا right answer option number A ہوگا very good دوستان سبھی نے correct answer دیئے آپ لوگوں نے correct answer دیئے رام بلاس امید بکرانت very good اب اس کا answer کریے question number 43 کے لیے سازی کانت very good اس کا answer کریے question number 43 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے very good دوستان آپ کو بتانا ہے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد یہ answer کریے گا جلد بعدی میں answer نہیں دینا ہے میاں کی ملہر آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے لپو لیک دررہ لپو لیک دررہ کہاں پر ہے سبھی اس کا answer کریے اس کا right answer کیا ہوگا option number 20 کا right answer ہوگا اس کا right answer کیا ہے اب اس کا answer کریے question number 47 کا option number 20 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے گانا پکچی بیار کہاں اس کے لیے سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے سبھی اس کا answer کریے گا گانا پکچی بیار کہاں پر ہے اسم اوٹسہ راجستان یا پھر تیلنگانہ اس پرکار ساپسن سے دیکھیں اس کا right answer option number C ہوگا راجستان میں یا ساپسن number 30 کا right answer ہے جو گانا پکچی بیار ہے راجستان میں استعداد ہے C correct answer ہوگا اس کا جس نے بھی question number 48 کا option number C یا ان کا سیوتر ہے یا ساپسن number 30 کا right answer ہوگا راجستان میں ہے گانا پکچی بیار اس کا answer کریے question number 49 کے لیے سبھی اس کا answer کریے question number 49 کے لیے جاہب ویویتتہ دیباس کا منائے جاتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا ایک دیباس سے سمبندت question جرور پوچھا جائے گا پریقشہ میں important topic ہے اس کا right answer بتائیے جاہب ویویتتہ دیباس کا منائے جاتا ہے 22 مارچ کو 22 مائی کو 23 جون کو یا پھر 16 اپریل کو اس پرکار ساپسن سے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number 2 ہوگا 22 مائی کو یا option number 20 کا right answer ہوگا رتی بارس 20 مائی کو جاہب ویویتتہ دیباس منائے جاتا ہے تو 20 کا right answer ہے کیا correct answer ہوگا B correct answer ہوگا اس کا اس نے question number 49 option number 2 دیا ان کا سیوتر ہے یا option number 20 کا right answer ہے 56 question ہوں گی آج کی گلاس میں 56 question ہے ابھی 7 question اور بچے ہیں اس کا answer کریے سبھی اس کا answer کریے question number 50 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا south korea کی currency بتائیے south korea کی آپ کو currency بتانی ہے سبھی اس کا answer کریے very good دوستوں بہت اچھے سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے south korea کی currency pound 1 euro یا پھر prank سبھی اس کا answer کریے جلدی سے very good دوستوں south korea کی currency بتائیے گا option کو پڑھ لی جائے اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی منصر نہیں دینا ہے اس کا right answer option number 2 ہوگا bond یا option number 20 کا right answer ہے south korean bond south korea currency تو 20 کا right answer ہوگا ایک question آپ پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں پوچھا جاتا ہے south korea کی رات دانی تو آپ لوگ یاد رکھے گا south korea کی رات دانی سیول ہے کیا ہے دوستوں سیول south korea کی رات دانی ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے چلی یہاں کی بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 51 کے لیے سبھی اس کا answer کریے question number 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس نے اپنی رات دانی مرسدہ باس سے منگیر استانترulated کی تھی اس کا rat answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے question number 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس نے اپنی رات دانی مرسدہ باس سے منگیر استانتر получ کی تھی اس کا rat answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے ARKH Hussein سراج отп ― میر جعفر یا پھر میر کاسم اس کا rat answer option number 20 ہوگا میر کاسم یاد option number 20 اس کا rat answer ہوگا میر کاسم نے اپنی رات دانی مرسدہ باز سے منگیر استانتریت کی تھی ڈیس کا رات آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر 51 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر ڈیس کا رات آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لی جائے اس کے بعد آنسر کریے جلد واجی مانسر نہیں دینا ہے آپ کو بتانا ہے ایسیا میں تیسرا سب سے ادھک آبادی والا دیس کون سا ہے اس کا رات آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ایسیا میں تیسرا سب سے ادھک آبادی والا دیس اگر پہلا پوچھا جاتا اپنا دیس بھارت بس میں بھی پہلے ستان پر ہے جنسنکیا کی دشتی سے تو ایسیا میں بھی ہوگا اور دوسرے ستان پر کون ہے چائنا اور تیسرے ستان پر پوچھا گیا ہے تو ایسیا کریکٹ آنسر ہوگا یا آفن سن ہیم بڑی is کا رات آنسر ہے اینڈونیسیا آبادی کی درشتی سے تیسرے ستان پر ہے ایسیا میں तو دیس کا رات آنسر ہوگا باقی انڈونیسیا ایسیا مہاندیپ کے انتر گھPS ایتا ہے اور انڈونیسیا کی رات دانی جکارتا ہے پوچھا جاتا ہے پریچھا میں جس نے بھی کوششن نمبر 52 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا صحیح تر ہے جس آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہت دوستوں آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا میو راجشی پریوجنہ سے بھارت کے کن دو راجیوں کو لاب ملتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جو میو راجشی پریوجنہ ہے کن دو راجیوں میں استعد ہے اور کن دو راجیوں کو استعد ہے لاب ملتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا بہت دوستوں آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجیم آنسر نہیں دہنا ہے بیار اتپردیس پسچے منگال اصم بیشٹ منگال جھارکھنڈ یا پھر جھارکھنڈ مد بریس اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بیشٹ منگال اور جھارکھنڈ یا آپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جو میو راجشی پریوجنہ ہے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ میو راجشی ریبر پر ہے ندی ہے ایک میو راجشی اسی پر بنی ہے میو راجشی پریوجنہ اس سے جو لاب ہے بیشٹ منگال اور جھارکھنڈ کو ملتا ہے تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا صحیح کریکٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے گرنا پریوجنا کس راج میں ہے سبیس کا آنسر کریے گا سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے جو گرنا پریوجنا ہے کس راج میں ہے آن تردیس میں مہاراشت میں اوٹسہ میں یا پھر چھتیس گڑھ میں تو سبیس کا آنسر کریے بیری گوڑ دوستوں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے گردنا پریوجنا کس راج میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبیس کا آنسر کریے بیری گوڑ اور جلدی سانسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا مہاراشٹ میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے گردنا پریوجنا مہاراشٹ میں ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا مہاراشتھ بھارت کا ایک رات جہ رازدھانی ممبئی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ممبئی کو ساتھ ٹاپوں کے سہر کی نام سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت کا پرویسدوار بھی ممبئی کو کہا جاتا ہے بھارت کی آر seguro رواends دھانی بھی ممبئی کہا جاتا ہے ر بی آئی کا ایڈھکوارٹر پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہے ممبئی میں ہے ایس بی کا ایڈھکوارٹر بھی ممبئی مستد ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا بی سی سی آئی کا جو ایڈ پارٹر ہے ممبئی میں استیت ہے اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے نابات کا ایڈ پارٹر کہاں پر ہے تب بھی آپ لوگ یاد رکھے ممبئی میں ہے اور اگر پوچھا جائے برت مان میں مہاراشٹ مکھ منتری کون ہے ایک ناسندے برت مان میں مہاراشٹ کے مکھ منتری ہیں تو اس کا رات آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا جو گرنا پریوجنا ہے مہاراشٹ میں چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لئے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لئے آپ کو بتانا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبیت جلدی سے آنسر کریے ممبئی کولکتہ دلی یا پھر پٹیالہ میں سبیت کا آنسر کریے گا گوڈ بیری گوڈ ڈی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا پٹیالہ اگر پوچھا جاتا کوششن سبی بیان سے سنیے گا اگر پوچھا جاتا کوششن نیتا جی سوہاشچن بوس راشتی کھیل سنسان کہاں پر رہستے تھے وہ الگ کوششن ہے کھیل سنسان جو بھارت کا راشتی کھیل سنسان ہے پٹیالہ میں رہستے تھے اس کا نام ہے نیتا جی سوہاشچن بوس راشتی کھیل سنسان وہ الگ کوششن ہے اگر وہ کوششن پوچھا جاتا تو پٹیالہ مستد ہے پنجاب کے یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے ہوای اڈڈہ کہاں پر ہے جس کا نام ہے نیتا جی سواز چند بوس انتہ راشتی ہوای اڈڈہ یہ کوششن پوچھا گیا ہے تو اس کا راٹ آنسر وافتر نمبر بھی ہوگا کول کتا میں کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا کول کتا میں استد ہے بیسٹ بنگول کی راہدانی ہے کول کتا اور یہاں پر ہے نیتا جی سواز چند بوس انتہ راشتی ہوای اڈڈہ اور اگر پوچھا جائے نیتا جی سواز چند بوس راشتی کھیل سنسان کہاں استد ہے تب آپ لوگ یاد رکھئے گا پنجاب کے پٹیالہ میں دونوں الگ الگ کششن ہیں چل یہاں ہی بڑھتے ہیں ایک کششن اور یہ والا کششن نمبر 56 ہے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے لوگ سوا میں بپکچ کے پہلے نیتا کون تھے اس کا آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے لوگ سوا میں بپکچ کے پہلے نیتا کون تھے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہت اچھے بہت دوستوں سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا گوڈ تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ اچھا کوششن ہے امپورٹنٹ کوششن ہے کئی پریچھام پوچھا بھی گیا ہے لوگ سبا میں بپکچ کے پہلے نیتا ایک ایک گو پالن تھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت دوستوں چلیے دوستوں آج کی گلاس مندے جی کے گا پریکٹس سیڈ ڈسکس کیا جس میں 55 کوششن تھے سوری 56 کوششن تھے آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں گوڈ ڈیلی سام کو آٹھ بجے ڈیلی سام کو آٹھ بجے آپ لوگ یاد رکھئے گا جی کے جیس کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے انگلی کلاس ہوگی کل صبح دس بجے کل صبح دس بجے انگلی کلاس ہوگی جی کے جیس کی اسے بھی جوائن کیجئے اور ایک کلاس ہوتی ہے سام کو تین وجہ سپیشل ہنڈی کا سیسن ہوتا ہے تو اسے بھی آپ لوگ جوائن کیجئے گا چلیے پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ سب ہی نوٹیفکیٹسن ہاتھ تک پہنچ سکیں چلیے سبسکرائب کیجئے